موسیقی بائیولوجی علم حیاتیات بائیولوجی سائنس کی ایک شاخ ہے جس کے تحت جانداروں اور زندگی کے مختلف پہلوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے لفظ بائیولوجی کا استعمال سب سے پہلے لمارک نے کیا تھا بائیولوجی دراصل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے بائیو کا مطلب زندگی اور لوگوس کا مطلب علم یعنی بائیولوجی کا مطلب زندگی کا علم مشہور یونانی فلسفی ایریسٹوٹل کو فادر آف بائیولوجی کہا جاتا ہے بائیولوجی کی شاخیں برانچز آف بائیولوجی ابتدا میں بائیولوجی کو دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک ہے زولوجی اور دوسری بوٹنی زولوجی یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جانوروں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں بوٹنی یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم پیڑ پودوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں لیکن پھر اس علم میں زبردست پیش رفت ہوئی اور اس میں نئی نئی شاخوں کا اضافہ ہوتا گیا چند مثالیں درجزہل ہیں مورفولوجی یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس کے تحت ہم جانداروں کے جسم کے بیرونی ساخت کا متعلق کرتے ہیں اناٹومی اس علم کی مدد سے ہم چیر پھاڑ کے ذریعہ انسانوں اور جانوروں کے جسم کے اندرنی ساخت کا متعلق کرتے ہیں فیزیالوجی اس علم کی مدد سے جانداروں کی جسم میں ہونے والے عزویاتی افعال جیسے تنفس حازمہ دوران وغیرہ کے طریقوں کا متعلق کیا جاتا ہے سائٹالوجی وہ علم جس کے ذریعہ خلیہ کا متعلق کرتے ہیں ہسٹالوجی یہ حیاتیات کی وہ شاخ ہے جس میں بافتوں کا متعلق کیا جاتا ہے مائکرو بائیولوجی یہ وہ علم ہے جس میں نہایت ہی نن نے مائکرو سکوپک جانداروں کا متعلق کیا جاتا ہے بیکٹیریولوجی یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس کے تحت بیکٹیریوں کا متعلق کیا جاتا ہے مائکرو بائیولوجی یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس کے تحت مختلف وائرسوں کا متعلق کیا جاتا ہے جینیٹکس یہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ والدین کے اوساف کے بچوں میں منتقل ہونے کے طریقوں اور اصولوں کا متعلق کیا جاتا ہے ایکولوجی یہ وہ علم ہے جس کی مدد سے پیڑ پودوں جانوروں اور ماحول کے درمیان قائم ہونے والے آپسی تعلق کا متعلق کیا جاتا ہے ایمیونولوجی یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس کے ذریعہ انسانی جسم کے ایمیون سسٹم اور انٹی جن انٹی باڈیز وغیرہ کا متعلق کیا جاتا ہے بائیو ٹیکنالوجی یہ بائیولوجی کی ایک نئی شاخ ہے جس کی مدد سے ٹیکنالوجی اور سنت میں حیاتیاتی طریقوں کا استعمال کر کے انٹی بائیو ٹیکس، انٹی باڈیز، ویکسین، انزائنز اور ہارمونز وغیرہ بنایا جاتے ہیں عملی بائیولوجی کی شاخیں جب بائیولوجی کے علم کو روز مرہ کی زندگی کے کسی شعبے میں براہ راست استعمال کر کے انسانی فلاہ و بہبودی کی راہیں ہموار کی جاتی ہیں تو اسے اپلائیڈ بائیولوجی کہا جاتا ہے اگری کلچر یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو کھیتوں میں فصلوں کی پیداوار سے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ زراعت میں وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جن سے زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی فصل پیدا ہوا ہورٹی کلچر یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو پھولوں اور پھلوں کے پیداوار سے متعلق ہیں پیسی کلچر یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو مچھلیوں کی افضائش نسل اور پیداوار سے متعلق ہے سیری کلچر یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو ریشم کے کیلوں کی افضائش اور ان سے ریشم حاصل کرنے کی علم سے متعلق ہے ایپی کلچر یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو شہد کی مکھیوں کی افضائش اور شہد کے حصول سے متعلق ہے پولٹری اور انیمل ہسپینڈری یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو مرگی، بتخ، بکری، بھیڑ اور گائے وغیرہ کی افضائش اور ان سے گوشت، انڈے اور دودھ وغیرہ کے حصول سے متعلق ہے سائنس کے دیگر شعبوں کے علوم کی بائیولوجی میں شمولیت جیسے جیسے انسان کا علم ترقی کرتا گیا ویسے ویسے مختلف علوم بھی آپس میں مل کر نئے نئے علوم کی پیدائش کا سبب بنتے رہے ہیں بائیولوجی بھی دوسرے علوم سے الگ تھلگ نہیں رہ سکی اور دوسرے علوم کے ساتھ اس کے ملنے سے سائنس کی نئی شاخ ہے وجود میں آئی بائیوفیزکس بائیولوجی اور فیزکس کے آپس میں ملنے سے یہ شاخ وجود میں آئی اس علم میں حیاتاتی افعال کو فیزکس کے اصولوں کی روشنی پر رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی جاندار پر مقنہ تیس بجلی ریڈیو ایکٹیوٹی یا کشش سکل وغیرہ کے اثرات کیا ہوں گے بائیو کیمسٹری یہ شاخ بائیولوجی میں کیمسٹری کی شمولیت سے وجود میں آئی اس علم کے ذریعہ ہم جانداروں کے جسم میں ہونے والی کیمیای تعاملات کا متعلق کرتے ہیں بائیو انجینئرنگ یا بائیولوجی اور انجینئرنگ سے ملی جولی شاخ ہے اس کی مدد سے اپاہیج لوگوں کے لیے نقلی آزا اور بیماریوں سے تشخیص کے لیے ترہ ترہ کی مشینیں بنائی جاتی ہیں بائیو جیوگرفی یہ بائیولوجی میں جیوگرفی کی شمولیت سے وجود میں آنے والے اس علم کے ذریعہ جانوروں اور پودوں کے مختلف اقسام کا دنیا کے مختلف جیوگرافیائی خطوں میں رہائش کا متعلق کیا جاتا ہے بائیو میتمیٹکس یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں بائیولوجی کے مسائل کو ریاضیات کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے بائیو انفرمیٹکس یہ جانداروں کے ذریعہ حاصل ہونے والی پیچیدہ آداد و شمار یعنی ڈیٹا کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا علم ہے بائیولوجی کی یہ صرف چند مشہور شاخے ہیں ان کے علاوہ اور بھی کئی ایسی شاخے موجود ہیں اور ان میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی